السلام علیکم ورحمت اللہ حیث وبرکاتہ امید کرتے ہیں مزہ جالے بخیر ہوں گے طلاق کا ایسا تعویز جسے کوئی روک نہیں سکتا اگر آپ کسی کو کسی کے درمیان طلاق کروانا چاہتے ہیں تو اس تعویز سے اس طلاق کو کوئی روک نہیں سکتا یعنی اگر آپ نے تعویز کر دیا تو پھر طلاق ہونی ہی ہونے لیکن یاد رہے اسلام میں طلاق جائز تو ہے لیکن ہے کہ فیل قبی ہند مانا گیا ہے یعنی ایک برا کام مانا گیا ہے بہتر ہے کہ جہاں تک ہو سکے سمجھائیں بجھائیں معاملات کو شانت کریں معاملات کو صحیح کریں درست کریں معاملات میں بحالی کریں ایک دوسرے کو سمجھائیں اور کوشش کریں کہ طلاق نہ ہونے پائیں لیکن اب بعض اوقات معاملات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو ختم کر دینے کی کا گار پہ آ جاتے ہیں ایک دوسرے کو تباہ ہو پر برایت کر دینے کی کا گار پہ آ جاتے ہیں قتل و غیرت گری تک معاملات پہ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ایک پل بھی رہنا مشکل ہو جاتا ہے یا بعض اوقات شوہر بی بی پہ ظلم کرتا رہتا ہے بہت زیادہ ظلم کرتا ہے اور بی بی پریشان ہو چکی ہوتی ہے اس چیز کو لے کر کے شوہر کے ظلم سے اور طلاق یہ آلق ہونا چاہتی ہے مگر شوہر طلاق نہیں دیتا یہ آلق نہیں ہونا مانگتا یہ اسی طریقے سے بھی بھی ناک میں دھم کر دیتی ہے نہ رہتی ہے نہ رہنے دیتی ہے نہ جیتی ہے نہ جینے دیتی ہے اور الٹ آپ کو دھمکیاں بھی دے رہی ہے کہ ہم آپ کو فسادیں گے جہے اس کے کیس میں فسادیں گے اس کے کیس میں فسادیں گے اس کے کیس میں فسادیں گے نہ رہ رہی ہے نہ آپ کو دوسری شادی کرنے دے رہی ہے نہ کسی طریقے کے معاملات میں آپ کا صحیح کر رہی ہے نہ کسی کے معاملات میں آپ کا سپورٹ کر رہی ہے نہ ساتھ دے رہی ہے بلکہ الٹا لڑتی ہے نہ کوئی راستہ لیتی ہے نہ طلاق لیتی ہے نہ اس کا کوئی حل ہے الٹا آپ کو ڈر ہے کہ وہ آپ کو فسا دے گی پریشان کر دے گی اور آپ کو جیل تک جانا پڑ سکتا ہے اگر آپ کے ایسے معاملات ہو چکے ہیں تو آپ بھی اگر طلاق لینا چاہے تو آپ اس تاویز کے ذریعے سے لے سکتے ہیں اگر معاملات بہت زیادہ خراب ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اب اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے تب ہی آپ اس عمل کا استعمال کریں میں آپ کو پہلے بتا دوں خامخہ کسی کے درمیان نفرت جدائی کروانے کے لیے آپ کو اجازت نہیں ہے یہ بہت مجبوری میں کریں یقین ہو جائے کہ آپ کوئی راستہ نہیں بچا افساد میں زندگی گزارنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے تب ہی آپ اس عمل کا استعمال کریں تو آئیے جانتے ہیں اگر کسی کے درمیان طلاق کروانی ہو یا آپ طلاق لینا چاہے خود تو آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں اس کے لیے دیکھئے کتوار یا منگل دو دن میں آپ کبھی بھی اسے کر سکتے ہیں اور یا منگل کے دن بارہ سے ایک کے بیچ میں دن میں بنانا ہے بارہ وجہ سے لے کر کے ایک وجہ کے درمیان اسے بنا لینا ہے بنانا ہے بالکل صادق آگز پر اور بلیک کلر کے پنسے بنانا ہے کہیں پہ اکیلے میں بیٹھ جانا ہے اور بیٹھنے کے بعد میں خوشبو اگر ضرور لگا لیں نہیں اپنے اوپر اپنے کپڑوں پر کوئی بھی خوشبو لگا لیں اگر خوشبو نہیں ملتی تو اگر بتی جلانے بیٹھ کر کے آپ کو اس طریقے سے ایک تیر کھچنا ہے پھر تیر کھچنا ہے پہلے یہ تیر بنا گی پھر یہ تیر بنا گی پھر نیچے سے لگی رکھچنا ہے پھر بیس سے پھر ایس سے پھر اس طریقے سے کر دینا ہے تو ایک خاکہ تیار ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو دو چشمی ہے اور عین لکھنا ہے یہ پھر یہاں پہ بھی دو چشمی ہے اور عین سیم وہی لکھا ہوئے یہ لکھنا ہے پھر یہ لکھنا ہے پھر بڑی یہ لکھنا ہے لکھنا ہے دو ایک پانچ ایک لکھنا دو ایک پانچ ایک لکھنا چار ایک دو ایک نو ایک سات ایک ایسے لکھ دینا ہے بہت آسان اور اس کے بعد میں یہاں پہ لکھنا ہے البغض البغض اس کے بعد سامنے والے بندے کا نام پھر بن یا بنتے لگا کر اس کی ماں کا نام لڑکا ہے تو بن لگا ہے لڑکے تو بنتے لگے پھر اس کی ماں کا نام لکھیں پھر علا بغزت عین نام یہ علا بغزت اور اس کے بعد میں آپ کو اپنا نام لکھنا یا دوسرے بندے کا جس کی طلاق کروانی اس کا نام اگر وہ لڑکا ہے تو بن لکھیں لڑکے تو بنتے لکھ کر کے اس کی ماں کا نام لکھیں اس کے بعد لکھیں تا قیامت جدائی شبد تا قیامت جدائی شبد یہ لکھیں یہ ساری چیزیں آپ کسی بھی زبان میں لکھ سکتے ہیں دونوں فریق ہیں میسیجی ان کو طلاب کروانی ہے کسی کا بھی نام پہلے لکھ سکتے ہیں لیکن جس کو آپ پچھائیے کہ سامنے والا خود طلاب دے تو اسی کا نام لکھیں پہلے اور اس کے بعد بن یا بنتے لگا کہ اس کی ماں کا نام پھر علا بغض لکھنا ہے بے غین زہاد بغض اس کے بعد میں جب یہ ہو جائے آپ کو اسے لے جا کر کسی قبرستان میں دفن کرنے قبرستان یعنی کی کسی کی قبر میں نہیں کسی کی قبر کی توئین نہیں کرنا اگر آپ مسلمان ہیں تو مسلمان کی قبرستان میں جائیں عیسائی ہیں تو عیسائی کی قبر میں جائیں یہودی ہیں تو یہودی کی قبرستان میں جائیں جو جس مذہب و منت کا ماننے والا ہے اپنی قبرستان میں جائیں ہندو ہے تو شمشان میں جائیں یا اگر اس کے ہاں جہاں قبریں ہوتی وہاں جائیں اس زمین پہ دفن کرنا ہے وہ دائرہ جو وہاں پہ دفن کرنا ہے کسی کی قبر کی توہید نہ ہو کچھ بھی نہ ہو وہاں دفن کر دیں انشاءاللہ اس میں ایک ہفتے کا وقت قریب لگ جاتا ہے سات سے آٹھ دن کے اندر اندر معاملات آپ کے بنتے نظر آئیں گے اب اس سے آگے کی لفظیں ہم نہیں بولنا چاہتی کوشش کریں یہ عمل نہ کرنے کی ضرورت بڑے اور آپ ایک دوسرے سے پیار محبت سے رہیں چھوٹے موٹے جھگڑیں ہوتے نہیں ٹا لیں کوئی مسئلہ نہیں اس کے علاوہ بھی اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے یا اسی طریقے کا کوئی مسئلہ فسا ہوا ہے اور آپ سے نہیں ہو پا رہا ہے یا آپ یہ عمل نہیں کر سکتے تو آپ ہمیں ضرور رابطہ کریں ہم آپ کی پوری رینڈ بائی کریں گے اس عمل کی اجازت سبھی کوئی کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن جو شرطیں میں نے بتائی ہیں ان کو ضرور دھیان میں رکھیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اجازت دیں السلام علیکم ورحمتہ